کیمہ 500 گرام بیف مٹن کا کیمہ لے سکتے ہیں آپ جب بھی کیمہ پکائیں ان کو فریز سے نکال کے فورا پکا لیں گے جیسے ہی آپ اس کو آئل یا وارٹر میں ڈال کے پکائیں گے تو ان کے اتنے موٹے پیس رہ جائیں گے یہ اندر سے پھر کچھے رہ جاتے ہیں آپ کیمہ کو باہر نکال کے رکھ لیں جب کیمہ آپ کا رون ٹمپریچر پہ آ جائے پھر اس کو پکا لیں کیمہ میں ڈال کے پکانے والے سپائس نوٹ کر لیں ڈرمنگ پورڈر 1 ٹی سپون کرش ریڈ پیپر 1.5 ٹی سپون ان کا استعمال بعد میں بھی کرنا ہے سالٹ 2 ٹی سپون ان کا استعمال بعد میں بھی کرنا ہے گرم مسائلہ پورڈر 1 ٹی سپون صفیز زیرہ سابت 1 ٹی سپون آم چور پورڈر 1.5 ٹی سپون اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ چاٹھ مسائلہ پورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اجوین 1 ٹی سپون سوکا دھنیا کٹا ہوا 2 ٹی سپون لسن ادرک کی پیسٹ 1 ٹی بل سپون چھوٹے سائز کا ون آنینس کاٹ لیا آنینس کو کاٹنے کے بعد واش کر کے ان کو چھاننے میں رکھ لیں ان کا وارٹر نکل جائے ہرہ دھنیا اور پدینہ ہری مرچیں ان کو واش کر کے چھاننے میں رکھ لیا جب ہمیں ضرورت ہوگی اسی وقت کاٹ لیں گے اگر ہم ان چیزوں کو پہلے ہی کاٹ کے رکھیں تو یہ بلیک ہو جاتی ہے گرین آنینس ان کو واش کر کے کاٹ لیا ان میں سے تھوڑا سا ہرہ دھنیا نکال لیتے ہیں آلووں میں ڈالنے کے لیے صرف لیوز لینے اس طرح کا جو موٹا پیس ہے یہ یہ نہیں لینا اور اس میں سے تھوڑا سا پدینہ بھی لے لیتے ہیں صرف لیوز لینے اور تھوڑی سی ہری مرچ بھی لے لیتے ہیں باقی یہ جتنا بھی ہے سب جو ہے کیمے میں ڈال کے پکا لیتے ہیں اور آلووں میں جو ہے ان کا استعمال کم کرنا ہے اگر آپ یہ زیادہ ڈالیں گے تو آپ کے جو آلو جب آپ کباب بنا رہے ہوں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے ان کا استعمال کم کرنا ہے ہرہ دھنیا پدینہ ہری مرچ کا ون ٹیبل سپون آئل زیادہ آئل کا استعمال نہیں کرنا میدہ ہاف ٹیبل سپون سوکھی میتھی ون ٹی سپون اگر آپ نے یوز نہیں کرنی تو آپ مت کریں برطن میں سب سے پہلے آئل ڈالیں آئل کا استعمال کم کرنا ہے آپ چاہئے تو ٹو ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں ان کے بیچ میں یا اونیس ڈال کے پکا لیتے ہیں ان کو بہت زیادہ نہیں پکانا لسن ادرکی پیسٹ ڈال لیں ان کو ڈال کے ون منٹ کر لیتے ہیں اس میں کیمہ ڈال کے پکا لیتے ہیں ان کو مکس کریں اچھے طریقے سے یہ سارا کیمہ مکس ہو جائیں آپ نے کیمہ بہت زیادہ چربی والا نہیں لینا اگر اس کے بیچ میں بہت زیادہ چربی ہوگی تو آپ کے جو کباب ہیں اس کے بیچ میں بہت زیادہ آئیل آجائے گا آپ نے کم چربی والا کیمہ لینا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے ان کے بیچ میں پکا لیتے ہیں ٹو منٹس آئیل ڈالنا ضروری ہے اگر آپ آئیل نہیں ڈالیں گے تو ان کے بیچ میں کچھے کی سمیل آجائے گی کے بیچ میں یہ والے سارے سپائس ڈال لیتے ہیں ان کو سپائس ڈال کے فائف منٹس اچھے طریقے سے پکا لیتے ہیں ہرادھنیا، پودینہ، گرین آنینس، ہری مرچیں سب جو ہیں اس کیمہ میں ڈال کے پکا لیں گے جب ہمارا کیمہ جو ہے فل کک ہو جائے گا جب ان کا وارٹر ختم ہو جائے گا وہ چیزیں ڈال کے مکس کر لیں گے اگر ہم ان سب چیزوں کو آلووں میں ڈال لیں گے تو ہمارے آلووں کے کباب پھٹنا شروع ہو جائیں گے ان کے بیچ میں صرف ہم نے سپائس ڈالنے ہے یہ کوئی بھی چیز نہیں ہم نے ڈالنی ہے اپنا وارٹر نکل آئے ایکسرا وارٹر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کور کر کے ٹین منٹس ان کو پکا لیتے ہیں تو یہ کیمہ جو ہے کھوک ہو جائے گا دیکھ لیتے ہیں یہ کتنا پک گیا ہے اور ان کو جو ہے ون منٹ کے بعد مکس بھی کرنا ہے ابھی اس میں وارٹر ان کو پکا لیتے ہیں کیمہ کو اب جب بھی مکس کریں چمچ کی مدد سے ایسے ان کو جو ہے مکس کریں تاکہ ان کے بیچ میں جو موٹے پیس بن گئے وہ ختم ہو جائیں اس کیمہ سے جب آپ کباب بنائیں گے یہ کیمہ جو ہے اندر ہوگا آلو جو ہے آپ کے باہر ہوں گے جب آپ ان کو فرائی کر کے ان کو کٹ کے ان کو کھائیں گے تو کھاتے وقت آپ کا کیمہ جو ہے وہ آپس میں صحیح طریقے سے جھڑاوانی ہوگا یہ گرنا شروع ہو جائے گا اچھی بینڈنگ کرنے کے لیے بیچ میں جو ہے آپ جو ہے ہاف ٹیبل سپون میدہ ڈالیں اگر آپ جو ہے آلو ڈالیں گے تو آلو جو ہے وہ فل کوکنی ہوں گے سپون میدہ ڈال کے ان کو مکس کر لیتے ہیں اس سے آل بھی ختم ہو جائے گا اور ان کا وٹر بھی ختم ہو جائے گا اور اچھی بینڈنگ بھی ہو جائے گی میدہ ڈال کے ٹو منٹس اچھے طریقے سے پکا لیا ٹو منٹس اور پکا لیتے ہیں یہ دیکھیں کیمہ کی جو ہے یہ بینڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے یہ آپس میں جننا شروع ہو گیا ہے اگر آپ جو ہے میدہ نہیں ڈالیں گے اور کباب بنائیں گے کھاتے وقت آپ کا کیمہ جو ہے بیچ میں سے گرنا شروع ہو جائے گا وہ جڑا ہوا نہیں ہوگا اونینس جو ہے ان کو شروع میں ڈال کے پکانا ہے بعد میں نہیں ڈالنا اگر آپ جو ہے وائٹ اونینس بعد میں ڈالیں گے تو ان کا وٹر بیچ میں رہ جائے گا تو اونینس کو پہلے ڈال کے پکا لیں باقی یہ جتنی بھی چیزیں رہ گئی ہیں یہ ڈال لیتے ہیں پدینہ گرین اونینس ہرہ دھنیا ہری مرچیں ان کو ڈال کے مکس کر کے ان کو ٹو منٹ اور پکا لیتے ہیں پھر ان کو تھنڈا کر کے رکھ لیں گے جب یہ ریڈی ہو جائے گا چاہیں تو میدے کو یہاں جو ہے ڈال کے ہلکا سا ان کو بھون کے پھر کیمے میں مکس کر لیں اور ڈریکٹ بھی میدہ ڈال کے کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے ان کو بھون لیا تو الگ سے بھوننے کی ضرورت نہیں ہے ان کو میدہ ڈالنے کی وجہ سے یہ دیکھیں ان کے بیچ میں سے وارٹر اور آئل جو ہے بلکل ختم ہو گیا اور آپ کے کباب بھی بہت زیادہ اچھے بنیں گے آپ نے سوکھی میتھی ڈالنی ہے تو بالکل اس ٹیم آپ جو ہے سوکھی میتھی ڈال سکتے ہیں سوکھی میتھی ڈالنے سے ٹیسٹ جو ہے بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے بالکل آخر میں ڈالنی ہے کیمے کو ایک الگ بول میں نکال لیں تاکہ یہ جلدی تھنڈا ہو جائے ایٹ آلو ان کو واش کر لیے اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کے آلو نہیں ہے تو بڑے سائز کے فور آلو لے لیں ون ٹی سپون سال ڈال کے ان کو بوائل کر لیتے ہیں سال آلو ڈال کے بوائل کر لیتے ہیں آلو بوائل ہو گئے ہیں ان کو اس چھانڈے میں ڈال کے رکھ لیتے ہیں ہاف آور ان کو رکھیں گے ان کے اندر سے وارٹر نکل جائے ان کو بوائل کر کے ہاف آور سے رکھا ہوا تھا اب ان کو چھیل لیتے ہیں ان کو رکھنا ضروری ہے ان کا وارٹر نکل جائے ان کا وٹر نکالنا بہت ضروری ہے ورنہ آپ کی کباب اچھے نہیں بنیں گے دکش یہ کرنا ضروری ہے اس طریقے سے سارا کر لیتے ہیں کون فلاور 1 ٹی سپون رائس فلاور 1 ٹی سپون یہ دونوں چیزیں جو ہیں آلووں میں ڈال لیں گے جب آپ آلووں کے کباب بنائیں گے تو وہ کباب آپ کے پھٹنا شروع ہو جائیں گے اور وہ صحیح طریقے سے ان کی شیپ نہیں آئے گی یہ دونوں چیزیں ڈال لیں گے آپ چاہیں تو بیچ میں بریڈ کا ون پیس بھی ڈال سکتے ہیں وارٹر میں ڈپ کر کے نچوڑ کے ڈال لیں بریڈ ڈالنے سے آپ کے آلووں کے جو کباب ہیں وہ اچھے طریقے سے اندر سے ککنی ہوتے وہ کچھے رہ جاتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں ڈال کے پکائیں گے تو زیادہ اچھے بنیں گے آپ کی مرضی ہے کہ آپ یہ دونوں چیزیں اور بریڈ ڈال لیں فرش لائم آپ کے پاس جو بھی ہے فرش لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں آلووں میں ڈالنے کے لیے سپائس نوٹ کر لیں سالٹ ون ٹی سپون سالٹ کا استعمال آلووں کو وائل کرتے ہوئے بھی یوز کیا ہے سالٹ کا استعمال کم کرنا ہے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون کرش ریڈ پیپر ہاف ٹی سپون ان کا استعمال پہلے بھی کیا ہے ان میں سے سالٹ اور کرش ریڈ پیپر چھٹکی بھر جو ہے ایک کو مکس کرتے ہوئے ڈال لیں گے آلووں کو قدو کش کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس سے بھی کر سکتے ہیں باقی یہ سب سپائس جو ہیں آلووں میں ڈال کے مکس کر لیتے ہیں انڈے کو الگ بھول میں توڑ لیتے ہیں آپ چاہیں تو ٹو ایک بھی یوز کر سکتے ہیں ضرورت کے مطابق اپنے ایک کم زیادہ کر لیں اس میں جو ہے چھٹکی بھر سالٹ اور یہ جو کرش ریڈ پیپر ڈال لیتے ہیں ان میں بھی ٹیسٹ آجائے گا ایگ میں ان کو مکس کر لیتے ہیں ان کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور آلووں میں سب سپائس ڈال لیتے ہیں آلووں میں کرش ریڈ پیپر بلیک پیپر سال ڈال لیتے ہیں ہرا دھنیا ہری مرچیں پودینہ ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا ڈالنا زیادہ نہیں ڈالنا چاول کا آٹھا کون فلاور بھی ڈال لیتے ہیں یہ سیٹ لیس ہے اس کے بیچ میں سیٹ نہیں ہیں ان کو نچوڑ لیتے ہیں ان کو مکس کر لیں ان کو ون منٹ مکس کرنا ہے مکس کر لیا یہ دیکھیں بریڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بریڈ ڈالیں گے تو بریڈ جو ہے وہ اندر سے کچھی رہ جائے گی آپ چاہیں تو اس کے بیچ میں اجوین بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اجوین جو ہے کیمے میں ڈال لی تھی آپ کی مرضی ہے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ آلووں کو مکس کرنے کے بعد فریج میں ٹونٹی منٹ سے رکھ لیتے ہیں آلووں کو فریج سے نکال لیا ان سے کباب بنا لیتے ہیں فائنل سٹپ کر لیتے ہیں ان کے بیچ میں بریڈ کرمز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی بریڈ کرمز جو ہے کباب کو لگانے کی ضرورت ہے کباب بنا لیتے ہیں اس طریقے سے آپ جو ہے پہلے جو ہے آلو لے لیں بڑا سا پیس اور اس کو ہاتھ میں لے کے کباب کی شیپ دیں ایسے اور دینے کے بعد ہاتھ سے ایسے ان کو کریں یہ دیکھیں آپ نے پاکٹ بنا لینی ہے یہ دیکھیں یہ بن گئی ہے ان کے بیچ میں جو ہے یہ کیمہ ڈال لینا ہے ہاتھ سے دباتے جائیں اگر کیمہ ڈالنے کی اور ضرورت ہوگی بیچ میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں یہ نیچے چلا گیا اس میں دوبارہ کیمہ ڈال لیتے ہیں بہت زیادہ بھی نہیں بھرنا اور بہت کم بھی نہیں ڈالنا ان کو اب بند کر لیتے ہیں ایسے اور ان کو شیپ دے لیں یہ دیکھیں یہ بن گیا ان کو ہاتھ سے ایسے نیچے کی طرف کو پوش کریں ان کو بنا کے رکھتے جائیں اور ایگ جو ہے ابھی نہیں لگانا جیسے آپ نے فرائی کرنا ہو اسی وقت ایگ لگا کہ ان کو فرائی کر لیں گے چھوٹے سائز کا بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے کہ بڑے سائز کا بنائیں جیسا آپ کو پسند ہے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے کباب چپک رہے ہیں تو آپ آئی یا بٹر لگا کے ان کو بنا لیں میرے نہیں چپک رہے آپ نے کباب بنانے ہے تو ان کو ہاتھوں میں لے کے اچھے طریقے سے ان کو ایسے مکس کرنا یہ تب ہی آپ کے اچھے کباب بنیں گے ورنہ یہ پھٹ جائیں گے پھرائی ہوتے وقت پھر ان کو ایسے شیپ دے لیں ان کو بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا بس اتنا ہی رکھنا جتنا میں نے کیا ان کو جو ہے ایسے بند کر لیں یہ دیکھیں کیمے کو اندر کی طرف کو کریں اور ان کو بند کرتے جائیں یہ جو اوپر ہے ان کو ایسے دبا کے بند کر لیں ایک کباب لگا کے فرائی کر لیتے ہیں ان کباب کو فریز کر لیتے سیونٹین کباب بنیں ٹویل کباب کو فریز کر لیتے ہیں اور فائیف کباب کو فریز کر زب بیگ میں ڈال لیتے ان کو ایسے ڈال لیتے ایک دوسرے کی اوپر نہیں رکھ سب کو الگ رکھ رکھ نا ایسے اور ہر تیہ میں جو ہے پلاسٹک بھی رکھ بیچ میں جیسے یہ پلاسٹک ہے یہ والا رکھ لیں گے اور یہ پلاسٹک ان کے بیچ میں ڈال لیں تاک یہ چپ کے نا سی یہ والا بھی ڈال لیتے ہیں اور دوبارہ پیس کر لیتے ہیں اور ایسے رکھ ہے آپ نے جب آپ نے ان کو بنانا ہو تو 10 سے 15 منٹ پہلے آپ ان کو باہر نکال لیں اگ لگا کے ان کو فرائی کر لیں آئل کو اچھے طریقے سے گرم کر لیتے جب آئل گرم ہو جائے گا ہیٹ میڈیوم کر کے کباب کو فرائی کر لیں گے آئل اچھے طریقے سے گرم ہو گیا ہیٹ میڈیوم کر لیتے ہیں اور ایک کو بنانے سے پہلے ایک دفعہ پھر مکس کر لیں اور یہ جو کباب ہے میں ڈالیں اچھے طریقے سے کبر کر نا ہر طرف سے جو اگ یہ نکال لیں ہاتھ سے کر کے زیادہ اگ نہیں ان کے اوپر ہونا چاہئے اور ان کو فرائی کر لیتے ہیں اس طریقے سے سب کو فرائی کر لیتے ہیں جب ان کی one سائٹ جو ہے گولڈن ہو جائے تو ان کی سائٹ بھی مومنٹ کر لیتے جو کباب دونوں سائٹ سے گولڈن ہو گئے ان کو نکال لیتے ان کو یہاں پکڑ کے رکھیں جب ان کا آل نکل جائے تو پلیٹ میں نکال لیں بہت زیادہ بھی ڈارکنی کرنا کہ جل جائیں اتنا ہی کلر آنا چاہئے باقی رہ گئے ان کو بھی فرائی کر لیتے جب آپ کے سارے کباب فرائی ہو جائیں پہلے ہیٹ بن کریں گے تو آپ کے کباب میں آئیل چلا جائے گا سب فرائی ہو گئے ہیٹ بن کر لیتے کمہ آلو کباب بن کے ریڈی ہو گئے آپ اپنا کمہ آلو سپائس اپنی مرضی سے میدہ نہیں ڈالیں گے تو آپ کو کھاتے وقت آپ کا کمہ بایر گر جائے گا میری ریسپی پسند آئے لائک کر سکرائب کر ریسپی خدا حافظ